بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید کرتے ہیں ہم سب خیر خیرئیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے کرم سے میں ہوں بالکل ٹھیک تو جی آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے چنے کی دال اور اس کو میں بناوں گی مٹی کے ہانڈی میں اور زیادہ میں اپنے کھانے مٹی کے ہانڈی میں ہی بناتی ہوں کیونکہ اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے اللہ کی ذائقہ ہوتا ہے تو جی مٹی کے ہانڈی کو گرم ہونے میں تقریباً تین سے چار منٹ لگ جاتے ہیں جو کہ میں نے پہلے چولے پر اس کو جڑھا دیا تھا اور جیسے یہ گرم ہوئی تو اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور ساتھ میں چوب کی ہوئی اس میں ڈال دوں گی پیاز پیازوں کو میں ہونے دوں گی تقریباً لائٹ برون یہ ہو جائیں اگر اپنے مٹی کے ہانڈی میں کھانے بنانے ہیں تو اس پیشلی اس کے لیے جو آپ چمچہ یوز کرتے ہو وہ بھی لکڑی کا ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے چمچہ میں اس میں یوز نہیں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پیاز بس لائٹ برون ہونے والے ہیں اور سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو میں نے چنے کی ڈال مطلب بھگھو کے رکھے سے دو گھنٹے اور پھر میں نے اس کو نمک ڈال کے پانی میں بوائل کر لیا تھا جتی مجھے بوائل چاہیے تھی اور میں نے ادھر اکلا سر ہری میچ کا پیس کے پیسٹ بنا لیا جو کہ میں اس میں اب ایڈ کروں گی جب پیاز برون ہو جائیں اس میں بس اس میں اور کچھ پر نہیں ڈالا تھا میں نے ادھر اکلا سر ہری میچ کا پیسٹ بنایا تھا بھوئی نہ میں نے اس میں ڈالا ہے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں اگر آپ کو لگے کہ ملٹے ہاتھ سے کھانا بنا رہی ہیں تو یہ بلکل بھی غلط ہے بس یہ کہ موبائل کے اینگل اس طرف تھا لیکن میں بنا سیدھے ہاتھ سے رہتی کھانا اور کیونکہ مجھے پتھا تھا اس سے پہلے کہ کومنٹس بغیر آجائے کہ آپ الٹے ہاتھ سے لگے ہو ہو لیکن میں الٹے ہاتھ سے بلکل بھی کھانا نہیں بناتی میں سیدھے جتنے بھی سپائسز ہیں وہ آپ اپنے کھانے کے لئے ہاتھ سے ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کھا سکتے ہو تو میں نے تقریبا اس میں ڈیڑ چمچ لال مرس کا پورڈر ڈالا ہے اور تقریبا چوتھائی چمچ حلدی کا پورڈر ڈالا ہے اور آدھا چمچ ڈالا ہے میں نے اس میں نمک اور نمک کی کانٹیٹی میری گھر میں یہ ہے کہ میں بہت کم نمک استعمال کرتے ہوں اور لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک جس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جس میں میں نے ایڈر گلر ہری میں جگہ پیسٹ بنایا تھا اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس مسالے میں میں نے ڈال دیا تاکہ یہ نیچے بنا لگے اور وہ بھی ویسٹ نہ ہو کیونکہ کوئی بھی کھانے کے چیزے ویسٹ نہیں کرنی چاہیے اس طرح گھر میں بابرکتی پیدا ہو جاتی ہے اور سا سا مسالے میں ڈالتے جائیں گے پانی تاکہ وہ نیچے نہ لگے اور ایک اچھا سا مسالہ تیار ہو جائیں اور اس میں پانی ڈالنے کے بعد تقریبا میں اس کو ڈھک دوں گی دو سی تین منٹ کے لیے اور چولا میں اس کر دوں گے آئیستہ تاکہ اچھے طریقے سے یہ مسالہ میرا بھون جائے مسالہ دران لازمی پانی ڈالا کریں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے اور اچھے سی تاکہ گریبی تیار ہو جائیں بس جب میں اس کو ڈھک دوں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ اچھے سی گریبی تیار ہو جائیں اور تو جی بس دو سے تین منٹ مجھے ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اچھے مطلب مسالہ نے اپنے گھی چھوڑ دیا اور اچھے سی کشبو آ رہی تھی مجھے جیسے کہ بس مسالہ تیار ہو جاتا ہے تو اس چولا میں نے کر دیا آئیستہ اور میں اس میں شامل کر دوں گی دال جو میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنے والے تمام ویورز کو میری کوئی ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ پلیس اپنے گھروں میں لازمی بنائیں اور اس میں کوئی اتنی معای فیشی چیزیں یوز نہیں کرتی ہیں جو نمبر گھر کے مسال لیٹے میں وہ یوز کرتی ہوں تو پلیس دیکھنے والے تمام سے گزارش ہے کہ میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو جب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ڈال جو میں بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں سادہ اور ساس اترے کھانے بنائے کریں اور تازے بھی تانکہ گھر والوں کے لیے کی جو صحت ہے اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے زیادہ مسالے وغیرہ کھاتے ہیں جو ہمارے صحت کے لیے اچھے تو نہیں ہوتے لیکن وقت ہمیں بس اپنے ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی زیادہ مرچے ڈالیں کوئی بھی سپائسز وغیرہ وغیرہ ڈال لیں لیکن یہ ہمارے صحت کے لیے بلکل بھی نہیں اچھے ہوتے ہیں آپ کم سے کم کوشش کیا کریں کہ سمپل کھائیں صاف صدرہ کھائیں اور تازہ کھائیں تو جی بس میں اس میں تو اسی ڈال لیے اس کو ہلا لیے اور جو باقی ڈالے وہ میں اسی میں ہی آئٹ کر دوں گے تو جی یہ میرے صرف کوکنگ کے چینل نہیں ہے اس کے ساتھ میں ڈیلی روٹین بھی شیئر کیا کروں گے لیکن بس میرا دو سال کا بیٹھا ہے جس کے وجہ سے میں پروپر روٹین شیئر نہیں کر پا رہے آپ کو پتا ہے چھوٹے بچے کے ساتھ بلوگ وغیرہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو لیکن پھر بھی میں اپنی کوشش کروں گی میں اپنے دماغ ویورس کے لیے نئی سے نئی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں بنا سکوں اور بس آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے تو جی بس دال میں ڈالے اس کے ساتھ تھی میں نے پانی ڈال دیا کبھی بھی ابلی ہوئی دال کو مسالے میں ایڈ مت کیا کریں وہ وجہ نرم ہونے کو زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو بس اس میں میں ڈال دیا تھا پانی اور جتنی مجھے گریبی چاہیے تھی اتنا میں نے پانی ڈالا اور اس کو میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور پکا لیا اور ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اب اس کو تین سے چار منٹ کے لیے میں اور اسے پکاؤں گی تاں گے یہ مطلب جو تیل یا گھی بگر ہے صحیح طرح یہ اوپر آ جائیں اور ایک اچھی سی میری دال فرائے تیار ہو جائیں اور یہ دیکھیں دال بس جتنی مجھے چاہیے تھی میں نے اتنے ہی اس کو اُبال لیا تھا اور اس میں جتنی چاہیے تھی وہ اتنی گل بھی گئی ہے مجھے زیادہ ملیدہ کیا وہ دال اچھی نہیں لگتی بس ہے ایسے کھڑی کھڑی دال مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو جب اس میں میں نسار ڈال دوں گے ہری مرش اور دھنیا کٹا ہوا تو جب اس یہ میری فائنل لوک ہے میری جو آج کی ریسپی امید کرتے ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی بس میں اس کو ہلا کے اور بس سیمپلی ساتھ میں اپنے اس کے ساتھ روٹیاں بنا دوں گی تو جب اس یہاں تک تھا میرا آج کا بلوک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت